اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں ڈاکٹر شمس الرحمن اور آپ کی حدمت میں حاضر ہوں کرکوما لونگا ہمیپیتھک مدر ٹنکچر کی ڈیٹیل کے ساتھ کرکوما ہمیپیتھک مدر ٹنکچر کو ہم مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر لیتے ہیں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسان نہیں رہی فسٹا فال ہم اس کے سب سے پہلے لیپیڈ پر اثرات مجتعلیہ کرتے ہیں دوستو یہ انٹی ہائپر لیپیڈیمک ایجنٹ ہے یعنی کولیسٹرول لیول کو کم کرنے والی بہترین دعا مانی جاتی ہے یہ لوڈنسٹی لیپو پروٹین ویری لوڈنسٹی لیپو پروٹین وی وی ال ڈی ال یعنی ویری ویری لوڈنسٹی لیپو پروٹین ڈرائی گلائسرائٹس لیول کو کم کرنے میں انتہائی سریول اثر دعا ہے اس کے استعمال سے ہفتہ سے دو ہفتہ کے اندر اندر ڈرائی گلائسرائٹس لیول جو ہیں وہ نارمل ہو جاتے ہیں میں نے اپنی پریکٹس میں ہفتہ دس دن کے اندر اندر اس کے استعمال سے لیپڈ پروفائل ٹیکٹ کو نارمل پایا دوسرے نمبر پر ہم اب اس کا برین پر اثر جو ہے وہ متعلیہ کرتے ہیں لیپڈ کا تو آپ نے جان لیا اب ہم جانتے ہیں کہ یہ دماغ پر کیا اثر انداز ہوتی ہے دوستو یہ دماغ میں بی ڈی این ایف ہارمون کو انکریز کرتی ہے بی ڈی این ایف یعنی برین ڈی رائیو نیورو ٹروفک فیکٹر یہ قسم کا گروت ہارمون ہے جو نئے نیوران کی گروت کو بڑھاتا ہے اور دماغ میں ڈی جنریٹیو پروسیس سے مقابلہ کرتا ہے اس ہارمون کے ڈیکریز ہونے سے ڈپریشن ہیلیزیمرز ڈیزیز شیزوفرینیا میمری لاز برین ڈیسارڈرز پیدا ہوتا ہے اور برین گروت کی کمی ہو جاتی ہے یہ نیورو ٹرانس میٹرز پر بھی اثر انداز ہوتی ہے دماغ میں سیرو ٹو نائن اور ڈوپا مائن کے لیول کو انکریز کرتی ہے یعنی سیرو ٹو نائن بوسٹر ہے اور ڈوپا مائن بوسٹر ہے تیسرے نمبر پر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں پہلے نمبر پر موت کی شرعہ کا سبب ہارڈ ڈیزیزز کو مانا گیا ہے کرکوما لونگا ہمیپیتک مدر ٹکچر انڈو تھیلیم کے فنکشن کو امپروو کر کے ہارڈ ڈیزیزز میں سود مند ہے کرکوما لیڈز ٹو امپروومنٹ انڈو تھیلیل فنکشن دوستو اس کے علاوہ آرثرائیٹس میں یہ کمال درجہ رکھتی ہے کیونکہ یہ انڈی نفلامیٹری پروپرٹی کی مالک ہے یہ آفٹیو آرثرائیٹس اور ریوماتائیڈ آرثرائیٹس کے علاج میں بہترین نتائج فرام کرتی ہے آر ای فیکٹر ٹیسٹ کو کرکوما اور لائکوپس کے اکٹھے استعمال سے میں نے نارمل کیا اور کافی اچھے نتائج اس کے برامد ہوئے چوتھے نمبر پر ہم اس کو دیکھتے ہیں ڈائیجیسٹیو سسٹم میں اس کا کیا رول ہے یہ کرونس ڈیزیز انٹیسٹینل ڈیزیز پیپٹیکل ارسلسر آئی بی ایس ہیپاڈائٹس بی ٹینڈینائٹس میں ہاتھ رہا فائدہ دیتی ہے سکین ڈیزیز میں وانس انفیکشن اور الرجی میں یہ ایکسٹرنل یوز کی جا سکتی ہے اور اور بھی انٹی کینسر پراپرٹیز کی مالک ہونے کی وجہ سے یہ تھائیرائیڈ کینسر بون کینسر بریسٹ کینسر انل کینسر بلوڈ کینسر سروائیکل کینسر کولن کینسر اسوفیجیل کینسر آورین کینسر لنگز کینسر پینکریارٹک کینسر پراسٹیٹ کینسر سکین کینسر اور سٹومک کینسر میں ہائیلی افیکٹیو مانی جاتی ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ کرکوما باڈی میں اکیلے رول نہیں کرے گی کوئی فائدہ نہیں دے گی یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ باڈی میں ابزارت نہیں ہوتی اس کے لیے ساتھ میں پیپرنگ ہومیپیتھک مدر ٹنکچر اور کارڈوس مارینس ہومیپیتھک مدر ٹنکچر کا استعمال انتخائی ضروری ہے کیونکہ پیپرنگ میں بائیو پیپرین پائی جاتی ہے جو کہ کرکوما کے ابزارپشن کو انکریز کرتی ہے اور کارڈوس مارینس جو ہے بائیو آویلیبیلیٹی آف کرکوما کو انکریز کرتی ہے اب ہم اس کی ڈوز کے بارے میں جانتے ہیں دوستو بیس سے تیس کترے کرکوما ہومیپیتھک مدر ٹنکچر کے دن میں تین مرتبہ اور ساتھ میں پانچ پانچ ٹراپس جو ہیں پانچ پانچ کترے کارڈوس اور پیپرنگ ہومیپیتھک مدر ٹنکچر کے دن میں تین مرتبہ آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن کو دبانا نہ بولے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی آپ کو اطلاع بروقت ملتی رہے اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں فی امان اللہ اللہ حافظ